السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج کی پریس کانفرنس مجلس ٹیپو سلطان اور کرناٹا کا مسلم جماعت کی طرف سے مشترکہ طور پر بلائی گئی ہے اس پریس کانفرنس کی شروع سے پہلے میں اروند کیجریوال کے وہ تاریخی جملے دورانہ چاہتا ہوں جب انہوں نے دلی کی چیف منسٹر کی احسیت سے جب دوسری مرتبہ ہوت لیا تو میڈیا کے ایک سوال کے جواب میں اروند کیجریوال نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو کسی مینارٹی لون کی ضرورت نہیں مسلمانوں کو کسی مینارٹی خرض کی ضرورت نہیں سکولرشپ کی ضرورت نہیں اگر ان کا ایک ادارہ جسے وقف بورٹ کہتے ہیں اگر صحیح طریقے سے چلایا گیا تو مسلمان خود کرناٹا کا گورنمنٹ کو مسلمان خود اسٹیٹ گورنمنٹ کو خرض دینے کی کیپیسٹی میں آ سکتا ہے یہ اہمیت وقف بورٹ کی اور وقف جائدادوں کی ہے جیسے کہ ہیدراباد کرناٹا کے ریجن کے اندر ہمارا گلبرگاہ ایک ایسا اہم ظلہ ہے جس میں کئی وقف جائدادیں ہیں جس کے تعلق سے بات کرنے کے لیے آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں عوام کو یہ آگاہ کرنا ہے کہ سروے نمبر 98 بار 3 جسے لوگ احمد نگر کالونی کے نام سے جانتے ہیں جسے لوگ رضا مصطفیٰ کالونی کے نام سے جانتے ہیں جسے لوگ احمد نگر کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کالونی میں ریسنٹلی ایک آٹھ دن پہلے ایک مہینہ پہلے دو سیل ایگریمنٹ ہوتے ہیں جس میں محترم جناب یسیس سراج الدین سرمست اس میں کلیم کر رہے ہیں کہ وہ اس لیاؤٹ کے اونر ہیں رضا مصطفیٰ کالونی کے اور انہوں نے جناب سید دستگیر کو عبدالدستگیر کو انہوں نے پلات سیل کیا ہے یہاں پر اگر ہم اس سیل لیٹ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ اس پر دی موٹیشن ڈن بائی دی تحصیل لار آن ڈیٹ ایٹ ٹوئنٹی ایٹ سیون نائنٹین نائنٹی فائیو یہ اس لیاؤٹ کے اونر ہیں اس تمام تحقیقات کے بعد ان تمام چیزوں پر ہمیں جب کمپلینٹس ملی تو ہم نے تحقیقات کی تو ہم نے یہ پایا اور عوام کے بیچ ہم یہ بات رکھ رہے ہیں کہ سروے نمبر نائنٹی ایٹ is a declared وقف پروپٹی جس کے خلاف خانونی لڑائی بھی لڑی جا چکی ہے اور اٹھرہ فیبروری دوہزار اکیس کو اس کا فیصلہ بھی آ چکا ہے جس میں کلیرلی یہ کہا گیا ہے کہ سروے نمبر نائنٹی ایٹ ٹوئنٹی سکس اکر سکسٹین گنٹا is declared as a وقف پروپٹی یہاں پر جو سراج الدین سرمت صاحب فسٹ فیبروری دوہزار آویس کو سیلڈیڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پروپٹی میری ہے تو میں یہاں پر عوام ناس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دوہزار گیارہ سے لے کر دوہزار اکیس آویس تک کی آر آر کوپیز ہیں پانی ہیں جس میں کلیرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ کرناٹا کا وقف بورڈ درگہ حضرت ابو سعید جنے دی the property belongs to درگہ حضرت ابو سعید جنے دی سراج الدین سرمت صاحب کا کلیم ہے کہ 1995 کے mutation کے حساب سے یہ property میری ہے recently جو last mutation اس property کے اندر ہوا ہے یہ وہ property کی mutation کی certified copy ہے جس میں دوہزار گیارہ میں اس property کو کرناٹا کا state board of وقف درگہ حضرت ابو سعید جنے دی کے نام سے government نے already کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو لے کر جب ہم نے کرناٹا کا state board of وقف سے ملاقات کی اور ان کے knowledge میں جب ہم نے یہ بات لائی تو ایک بہت بڑا scandal گلبرگہ کے اندر چل رہا ہے 2011 میں mutation workboard کے نام پہ ہوا ہے 2011 سے لے کر آج تک پانی کے اندر روار کے اندر workboard کا نام ہے اس کے بعد بھی گلبرگہ سب ریجسٹرار کے اندر یہ layout کی ریجسٹریز ہو رہی ہیں جب جا کر ہم نے یہاں پر تحقیق کی تو پتا چلا کہ corruption کا لیول گلبرگہ سب ریجسٹرار کے اندر اتنا ہے کہ اگر آپ پانچ ہزار روپیز یادہ دیں گے تو تاج مہل کی ریجسٹری بھی آپ گلبرگہ کے اندر کرا سکتے ہیں یہ بہت شرم کی بات ہے ہمارے لیے اس کا ڈپٹی کمیشنر کو action لینا چاہیے 2011 کے بعد جتنی ریجسٹریز work property جو declared work property ہیں ان پر ہوئی ہیں ان کے خلاف خانونی کاروائی کی جانی چاہیے اس کے میمورینڈم کے ساتھ جب ہم ڈپٹی کمیشنر کو رجوع ہوئے میں بہت ہی مشکور ہوں ڈپٹی کمیشنر گلبرگہ کا جب یہ تمام معاملہ ہم نے ڈپٹی کمیشنر کے knowledge ملایا تو immediately ڈپٹی کمیشنر نے وقف آفیسر کو وہاں پر بلا کر وقف آفیسر صاحب کو یہ instruct کیا کہ immediately یہ غیر خانونی بھوگز زندے کرنے والوں کے خلاف یہ fire launch کی جائے تو میں شکر گزار ہوں وقف آفیسر کا جنہوں نے ہماری complaint پر action لیتے ہوئے immediate وہاں پر یہ fire کو launch کیا اور جو fake registries کیے ہیں ان کے خلاف under section 420 IPC under section 465, 468, 448 and 409 کے تحت یہ fire رگمندر نگر پولیس ٹیشن میں درج کی جا چکی ہے اور ایک دن پہلے موصوف کی گرفتاری بھی عمل میں آ چکی ہے یعنی آج کے بعد وقف بورڈ کی زمینوں کو خبزہ کرنے والوں کے خلاف مجلس ٹیپو سلطان اور کرناٹا کا مسلم جماعت نے مہاز کھولا ہے اور ہم اس بات کے بالکل خلاف ہیں کہ کوئی اپنے رسوخ کا استعمال کر کر وقف جائداتوں کو ہڑا پراہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گلبرگا کے کئے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو اپنے سیاسی خیادت کا اعلان کرتے ہیں سماجی کاری کرتا ہونے کا اعلان کرتے ہیں گلبرگا کا رسوخ دار آدمی ہونے کا اعلان کرتے ہیں لیکن ان کے خلاف وقف بورڈ کے اندر کئی کیسز چل رہے ہیں اور ان تمام کیسز کو مجلس ٹیپو سلطان اوورٹیک کرے گی ایک بڑی ٹیم مجلس ٹیپو سلطان کی جانب سے ایڈوکیٹس کی جس میں ایڈوکیٹ یینل ملی صاحب ہیں ایڈوکیٹ نعیم صاحب ہیں ایڈوکیٹ نعیم تیماپوری صاحب ہیں ایڈوکیٹ جلال علق صاحب ہیں بینگلور کے اندر رشیدہ میڈم ہیں ایڈوکیٹ فاطم زہرہ ہیں یہ تمام ایڈوکیٹس کی ایک ٹیم مجلس ٹیپو سلطان کی طرف سے لگی ہوئے ہیں اور ہم انشاءاللہ ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے کہ اور گلبرگا کے اندر کئی وقبورٹ کی زمینوں پر لی ایڈوکیٹس بنا کر اور اللیگل بگر لی ایڈوکیٹس بنائے کے رجسٹریز کے اوپر پلاٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں بیچے جا رہے ہیں ان تمام پر بھی اف آئی آر کی کاروائی کرتے ہوئے ہیں گرفتاری کرانے کا کام مجلس ٹیپو سلطان نے ہاتھ میں لیا ہے اسی سروے نمبر 98 کے اطراف اور دو سروے نمبر سے ہیں جن کے خلاف بورٹ سے اور آج کل میں انشاءاللہ ان پر بھی اف آئی آرز ہوں گی ان کی بھی گرفتاریہ ہوں گی میں گلبرگا کے تمام سوشل ورکر سے اور تمام سیاسی خائدین سے دل کی امیخ گہرائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وقبورٹ کی جاہدادوں کا تحفظ اگر ہم کر رہے ہیں تو ہم ملت کے ایک بہت بڑے اساسے کا تحفظ کر رہے ہیں وہ تمام سوشل ورکرز جو وقف کی جاہدادوں کے تحفظ کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں ہم سے رجوع ہوئی ہے خانونی کاروائی اور لیگل سپورٹ جتنا بھی آپ کو لگنے والا ہے مجلس ٹیپو سلطان اس کو بیر کرنے کے لئے تیار ہے ایک مضبوط ٹیم مجلس ٹیپو سلطان کی کرناٹکہ مسلم جماعت کی ہمارے ساتھ ہے کرناٹکہ سٹیٹ بورٹ کی جو نئے چیئرمن ہیں انہوں نے کھلے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ وقف کے تحفظ کے لئے آپ جو بھی کام کریں گے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہیں اس معاملے میں ڈپٹی کمیشنر نے صرف دس منٹ کے اندر یہ فائر کے لئے کو ہماری کوشش کو کامیاب کیا صرف دس منٹ کے اندر آفیسرز کام کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہاں پر ہو کیا رہا ہے لوگ اپلیکیشن ڈال رہے ہیں اپلیکیشن ڈال کر چھوڑ رہے ہیں ایسے لوگ ہمیں نہیں چاہیے جو لوجیکل اینڈ تک معاملے کو لے کے جانا چاہتے ہیں جو لوجیکل اینڈ تک معاملے کو پہنچانا چاہتے ہیں وہ لوگ ہم تک آئیے ہم تمام مل کر وقف کی کئی جہاد آدھوں کو ہم تحفظ کر سکتے ہیں کئی گلبرگا کے اندر آج بھی ایسے لیوٹس ہیں جن میں پانی میں وہ وقبورڈ کا نام ہے جس میں موٹیشن وقبورڈ کے نام پر ہے لیکن سب ریجسٹرار کے اندر اس کی ریجسٹریز ہو رہی ہیں یہ بہت بڑی فکر کی بات ہے اس پر تمام کو متعید ہو کر آواز اٹھانی چاہیے میں پھر سے ایک مرتبہ گلبرگا کی تمام عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ پرابٹیز خریدنے سے پہلے ایک مرتبہ پرابٹیز کی تحقیقات کر لیجئے کیونکہ ریونیو ایکٹ کے اندر برڈن آف انویسٹیگیشن پرچیزر کے اوپر ہے جو پلاتز کو پرچیز کر رہے ہیں جو جگہ کو پرچیز کر رہے ہیں برڈن آف انویسٹیگیشن آف دی ریکارڈ وہاں پر پرچیزر کے اوپر ہے اگر ایک موبائل بھی خرید آ جا رہا ہے تو اس کے خلاف اس کے حق میں تحقیق کی جاتی ہے یہاں پر لاکھوں روپیے کی آپ پرابٹیز کو خرید رہے ہیں بنا کسی تحقیق کی ہے بڑی بڑی داڑیاں دیکھ کر یہ لوگ ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے آپ لوگ پلاتز خرید رہے ہیں آج دو رجسٹریز کے اوپر سروے نمبر 98 بار 3 جو احمد رضا کالونی جو رضا مصطفی کالونی ہے اس رضا مصطفی کالونی کے دو پلات پرچیزر کے اوپر سیکشن 52 کے تحت وقبورڈ نے نوٹیسز کو جاری کیا ہے ان کے خلاف بھی خانونی کاروائیاں ہوں گی کون ذمہ دار ہے آپ پیسے دے کر پلاتز خرید رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ پر خانونی کاروائیاں ہو رہی ہیں تو فائدہ کیا ہے پلاتز خرید کر اور سب میں بڑی چیز تحقیقات کے دوران جو ہمیں پتا چلا کہ جو رجسٹری کے اندر جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس لیاؤٹ کے بارے میں جب ہم نے تحقیق کی اس لیاؤٹ کو سراج الدین سرمست کی جانب سے رجسٹری کے اندر لگایا جا رہا ہے اور رجسٹری پیپر کے اندر کیا کلیم کیا جا رہا ہے لیاؤٹ is approved by the component منڈل پنچائت تاج سلطانپور وائد آرڈر نمبر on 23rd 11th 1990 بٹ جب ہم نے تحقیق کی تو تاج سلطانپور پنچائت نے کلیرلی ہمیں اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اس لیاؤٹ کو تاج سلطانپور نے کبھی اپرو ہی نہیں کیا یہ لیاؤٹ ٹوٹلی سیک ہے بھوگس ڈاکومنٹ کے ذریعے گلبرگا سب رجسٹر کے اندر رجسٹریز کی جا رہی ہے یہاں پر رجسٹریز کے دوران سب رجسٹری سب رجسٹر آفیس میں جب رجسٹری ہوتی ہے تو پروسیجر میں سب میں بڑا پروسیجر ہوتا ہے ویریفیکیشن آف دی ریکارڈ یہ بڑے پروسیجر کو انہوں نے اوور رول کیا ہے ریکارڈز کو ویریفیکیشن نہیں کیا 1995 کے موٹیشن سے 2022 کے اندر بھی رجسٹریز ہو رہی ہیں اس معاملے کو ہم نے آلرڈی لوک آئے اکتا سے ہم نے اس کو آلرڈی اپروش کیا ہے اس کے خلاف بھی خانونی کاروائی ہوگی آپ کے بیچ آنے کا مقصد یہ ہے کہ سروے نمبر 98 شیخ روزہ is a declared work property board کی declared property ہے خریدنے والوں کے اوپر 52 میں نوٹیسس آلرڈی ایشو ہو چکے ہیں بیچنے والے کے اوپر under section 422 420 یا فائیر رجسٹر ہو چکے ہیں ان کی گرفتاری عمل میں آ چکی ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ خرید رہے ہیں تو آپ کے پیسوں کے نقصان کے ذمہ دار آپ ہوں گے اس property میں موٹیشن board کے نام پر ہے 2011 سے اس property میں پانی میں نام board کا ہے نہ صرف یہ property اس کے اطراف کی کئی properties ایسی ہیں جو board کے نام پر ہونے کے باوجود بھی وہاں پر owner اپنے آپ کو ثابت کر کر لوگ اس کو بیچ رہے ہیں اور board سے سات لوگوں پر افائر انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ہوگا اس کے خلاف بھی ہم مسلسل نمائندگی کر رہے ہیں پھر سے ایک مرتبہ اس میڈیا بائٹ کے ذریعے میں تمام عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ سروے نمبر 98 وقت پروپٹی ہے یہاں پر پلات مت پرچیز کیجئے ورنہ اس میں ہونے والے نقصان کے جواب دے آپ خود رہیں یہ جو رجسٹری سب رجسٹرار کے اندر ہوئی ہے اس کے خلاف بینگلور کا آلرڈی کمپلینڈ لکھا ہے انہوں نے 45 ڈیس کے اندر اس کی کمپلیٹ انکوائری ریپورٹ مانگی ہے اور سب میں بڑا ایچومنٹ مجلس اٹیپو سلطان کا یہ ہے کہ سروے نمبر 98 کو ہم نے بینگلور انسپیٹر جنرل آف رجسٹرار کے پاس سے لوگ کروایا ہے اب یہاں پر فردر کوئی رجسٹری نہیں ہو سکتی ہم نے اور یہاں پر اس ماملے کو ہم نے لوکایوکتہ کے سامنے بھی کمپلینڈ ترج کروای ہے کہ 2011 سے جو زمین وقبورٹ کے نام پر ہے اس زمین کی رجسٹریز 2022 تک بھی سب رجسٹرار کے پاس ہو رہی ہیں یہ کس کے انفلوینس پہ کیا جا رہا ہے یہ کس کے کہنے پہ کیا جا رہا ہے اور یہاں پر نیگلیجنسی کس آفیسر کی ہے اس کے خلاف خانونی کاروائی کی جائے اور ایک چیز یہاں پر سروے نمبر 98 میں جتنے لوگوں کے گھر ہیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ نے جن جن کے پاس سے بھی پلاٹ لیے ہیں آپ ان کے پاس جائیے ان کے پاس جا کر ان سے سوال کیجئے کہ 2011 میں اپلیکیشن 83 بار 2021 یہ بیفور دی عونرابل وقف ٹریبنل پینڈنگ ہے وقف چیف ایکزیکیوٹیو آفیسر نے ایک اپلیکیشن فائل کیا انفرنٹ آف دی کوٹ اور کہا ہے کہ یہ پوری جگہ خالی کر کے درگہ حضرت ابو سعی جنیدی کے حوالے کی جائے آپ کو بیچنے والے لوگ آ کر ابھی اس کے اوپر اپیئر نہیں ہوئے یہ آپ نے بنا تحقیق کیے کہ جو جگہیں پرچیس کی ہیں اس کا خامی آزا آگے چل کے آپ کے اولاد کو بھگتنا پڑ سکتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا کلیر ورڈکٹ ہے ہندوستان میں سپریم کورٹ سے کوئی بڑی عدالت نہیں ہندوستان میں سپریم کورٹ سے بڑا کسی کا فیصلہ نہیں یہاں پر ایک مرتبہ ورڈکٹ دے دیا گیا اور وقبورڈ ایک اٹنامس باڈی ہے وقبورڈ ایک اٹنامس باڈی ہے اگر چاہے تو کل یہاں پر خبضہ لے سکتی ہے لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ آج تک آپ کے گھروں کے دستک نہیں ہوئی نوٹیسہ سرو ہو رہے ہیں اور سروے نمبر نائنٹی ایٹ پر نوٹیسہ تیشو کیے جا چکے ہیں لہٰذا جو بھی لینے والے ہیں تحقیق کر کے لیجئے وقبورڈ اٹنامس باڈی وقبورڈ میں جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وقبورڈ کے آفیسرز کی نیگلیجنسی کی وجہ سے وقب کی زمینیں محفوظ نہیں ہیں تو یہاں پر یہ بات خابل غور ہے کہ وقبورڈ کا ہولن سول کیرٹیکر ڈسٹک کے اندر ڈپٹی کمیشنر ہوتا ہے وقف ٹاسک فورس کا چیئرمن گلبرگاہ کے اندر ڈپٹی کمیشنر ہے وقف ٹاسک فورس کی سیکریٹری سپریٹینڈنٹ آف پولیس ہیں ریجنل کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور سپریٹینڈنٹ آف پولیس یہ پیرنٹ باڈی کے اندر ہیں وقبورڈ کی یہ گلبرگاہ میں وقبورڈ کی تمام پراپرٹیز کا تحافظ کا ذمہ دار صرف ڈسٹک وقف آفیسر نہیں ہے ڈسٹک وقف آفیسر سے پہلے ڈپٹی کمیشنر ہے ڈپٹی کمیشنر کے بعد ریجنل کمیشنر ہے ریجنل کمیشنر کے بعد سپریٹینڈنٹ آف پولیس ہے اور آپ کا دوسرا سوال کہ گلبرگاہ کے اندر کئی پولیٹیشنز ایسے ہیں جنہوں نے گلبرگاہ کے اندر وقب پراپرٹیز کو خبضہ کیا ہے میں بالکل اگری اس بات سے کرتا ہوں اس پر تحقیق مجلی سے ڈپو سلطان کی جانب سے کی جا رہی ہے انشاءاللہ آگے آنے والے انتخابات سے پہلے ان تمام گلبرگاہ کے سفید پوش لوگوں کا چہرہ بے نخاب کرنے کی کوشش انشاءاللہ ہم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ چہرہ بے نخاب کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف خانونی کاروائی یہ ہمارے کو انفارمیشن سروے نمبر 98 کی ملی 29 جنوری کو صرف دیڑ مہینے کے اندر انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے خسورواروں کو جیل کے پیچھے پہنچایا ہے صرف دیڑ مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ خانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وقب پراپٹی کے تحفظ کے لئے اپنی کمر بان چکے ہیں انشاءاللہ اس کے لئے ہم کوشش کریں گے